اسلام علیکم پروگرم سوالے کے ساتھ میں ہوں ماریا مہیوانا کی ٹاپ سوئیز ہے عید کے بعد کی سیاست کیسے ہوگی پی ایم ایلن کے اندر بھی بھاند بھاند کی بولیاں بولی جارہی ہیں تریقہ انصاف کے اختلافات بھی کھل کر سامنے آتے ہیں کچھ دیر کے لیے پھر وہ پسے پس چلے جاتے ہیں پروگرم کے پہلے حصے میں اس پر بات ہوگی اس کے بعد پاکستان کو اگلے پانچ سال میں ایک سو بیس ارب ڈالر کی ضرورت ہے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی ہے ایکانوی ہے لیکن یہ ساری ایشیوز جو سیاست کی نظر بار بار ہو جاتے ہیں اس پر سفارشات ہیں کچھ پائیڈ کی پروگرم کے دوسرے حصے میں اس پر بات کریں گے آخر میں افسر شاہی کی جو شاہ خرچیاں ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں آج شہباز رانت صاحب کی ایکسپریس ٹریبیون میں خبر ہے کہ کس طرح سے بونس دیا جارہا ہے پاکستان کی جو سیاست ہے رب کے اندر تھوڑی سی ذرا پھیراؤ اس میں آ جائے کرتا ہے اور اب اس کے بعد اس کی جو اٹھان ہوگی وہ عید کے بعد ہوگی عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف ایک تحریک چلانے کی بات کر رہی ہے اور اس کا اندیا دیا روف حسن صاحب نے جو تحریک انصاف کے ترجمان ہے کچھ وہ اتحاد بھی بنا رہے ہیں بیٹھ کے مولانا صاحب سے بات بھی کرنی ہے ایک الائنس بنانے کی طرف بات بڑھ بھی رہی ہے یہ کیا موومنٹ ہوگی یہ کیا تحریک ہوگی ذرا روف حسن صاحب کی زبانی سنیے یہ تحریک کی مقصد بتا رہے ہیں وہ تحریک شروع کب سے کریں گے وہ عید کے بعد کریں گے اس سوالے سے وہ بات کر رہے تھے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر کیا مکمل طور پر یہ گانگت ہے یا نہیں ہے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اگر ہم ان کے پارٹی کے مختلف لیڈران کی بات سنیں ان کی اس سوال سے سٹیٹمنٹ سنیں تو بڑے مختلف پوائنٹ آف یو سمجھ میں آتے ہیں ایک ہی کشو کے اوپر کئی کئی مختلف اس پر نظریات ہے ذرا سنی آج شہر حضر مروت صاحب انہوں نے کہا کہ یہ جب تک عمران خان نہیں کہے گا میں نہیں مانتا اسی ہے عمران صاحب نے تو آج میرے سامنے بھی کہہ دیا یہ انہوں نے اپنے فوکل پرسنز کو چینج کیا ہے راوپ حسن صاحب نے ابھی کاشر وباسی صاحب کے پروگرام میں کہا ہے کہ مروت صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے نہیں کسی کو کوئی نہیں ہٹایا گیا شہر حضر مروت صاحب کو آپ یقیناً جانتے ہوگے نہ اس کے بیان کی کوئی اہمیت سمجھتا ہوں بات بھوپلا کے نمائنجے کرتے ہیں یہ لوگ بھوپلا کے نمائنجے نہیں ہیں آمد خان اور میری نہیں لگتی ہے میں بھی اس کی بیان کو اس کی نئی بندگات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہوں آگے چلے جہاں تک خان صاحب کی باہر آنے کا تعلق ہے اور ہماری مذاکرات کا تعلق ہے تو ایز اپوریٹیکل پارٹی تو دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے مذاکرات کے لیے خان صاحب کی باہر آنا ہم کسی مذاکرات کے ساتھ اس کو اٹیج نہیں کرتے ہیں نا اس پر ڈیپنڈنٹ ہے تریک انصاف تو چلے ان کے پاس اس وقت تک قیادت کا اس حساب سے بہران ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی جو تمام کورسپونڈنس ہے جتی بھی کمیونیکیشن ہے وہ لیمیٹڈ ہے اس میں ظاہر سی بات ہے وکلا بھی ہیں سیاسی لوگ بھی ہیں ان کے آپس میں بھی نظریات میں اختلاف ہے فائنل فیصلہ عمران خان صاحب نے چھوکے کرنا ہوتا ہے اس میں کچھ رکاوٹے ہیں لیکن جو پی ایم ایل این ہے اس کی تو تمام قیادت باہر ہے وفاق میں حکومت ہے پنجاب میں حکومت ہے باوجود اس کے کہ شہباز کیمپ اور نواز کیمپ دونوں اس وقت موجود ہیں نواز شریف صاحب بھی اپنی پنجاب کی کیابنٹس کے جلاس میں بیٹھتے ہیں سو وہ بھی ایک طرح سے ان کی شراکتداری ہے ستحاد کے اندر لیکن اس کے باوجود شہباز اور نواز کیمپ کا جو واضح فرق دیکھتے ہیں جس پہ کچھ ناراض ناراض ہے نواز کیمپ بے بسی کی بات کرتا ہے مجبوری کی بات کرتا ہے ابھی ہارڈلی دو سے تین ماہ ہوئے ہیں گورنٹ کو بنے ہوئے بلکہ اس سے بھی کم اور اس دوران ہی ہم پی ایم ایل این کے اندر واضح طور پر بے بسی کی بات سنتے ہیں مینڈیٹ نہ ملنے کی بات سنتے ہیں فیصلے کرنے ہی سکتے ہیں جبکہ شہباز صاحب اور بریب نواز شریف صاحبہ بھرپور اقتدار کے حوالے سے انہوں نے اپنا ٹیک آف کر لیا ہے تو یہ ایشو کیا ہے اتنی جلدی کیوں یہ پشمانی ہو رہی ہے کچھ لوگوں کو نواز لیک کے اندر کیا یہ باقاعدہ ایک کیمپین کے ذریعے لانچ کیا گیا ہے تاکہ نواز شریف صاحب کو الہتہ کیا جائے جو بھی اس وقت کے سیاسی فیصلے ان سے کتنا کامیاب ہوگا یہ بیانیاں کیونکہ ایک بیانی کی تلاش بھی ہے پی ایم ایل این کو اس سمیت بہت سارے اور سوالات کا ہم جواب لینے کی کوشش کریں گے مزرباز صاحب محسط موجود ہیں حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں محسط صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں سرحی رانہ سنا اللہ صاحب اور یہ جو جعوید لطیف صاحب ٹائپس کے جو لوگ ہیں ان کی جو یہ نیا سٹیٹمنٹ کا ایک سیریز ہے یہ نہیں کہ ایک جگہ سٹیٹمنٹ دے کے وہ خاموش ہو گئے ہوں وہ پچھلے ڈیڑھ ہفتے میں پانچ چھ مرتبہ مختلف چینلز پر آئے اور ظاہر سی بات ہے آپ تب آتے ہیں جب آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں آپ کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں اور وہ بار بار اس بات کو آ کر کہہ رہے ہیں کہ بے بس ہیں مجبور ہیں فیصلہ کرنے کی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے یہ بات یہ کہاں سے آ رہا ہے بیانیاں اور یہ کتنا مقبول ہوگا شکریہ ماریا دیکھیں معاف کی جگہ دیکھیں بنیادی طور پہ یہ سارا جو پورا بیانیاں تھا یہ بیان آواز شریف کو واپس لانے کے لیے تھا اور اس کی انہوں نے تیاری بہت عرصے تھی کی ہوئی تھی اب اگر آپ دیکھیں تو آگست میں جو سیملیاں ڈیڈول ہوئی تھی ہیں اور اس کے بعد الیکشنز ہونے تھے نووے روز میں وہ نہیں ہوئے وہ کس لیے نہیں ہوئے اس لیے کہ وہ پورا اسٹیج تیار ہوا تھا میاں نوواز شریف کے لیے اور جب الیکشن ڈیلے ہوئے اور آٹھ فروری تک چلے گئے تو وہ بھی اسی لیے تھا کہ میاں صاحب دورہ کر لیں میاں صاحب کیمپین بیلڈ کر لیں تین ساڑھے تین سال بھار رہے ہیں لیکن ایک آج جلسے کے بعد ایک گیپ آیا غالباً میرا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں غالباً میرا مشاہدہ یہ ہے کہ میاں صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ چیزیں اتنی کمفرٹبل نہیں ہیں جتنی وہ سمجھ رہتے آنے سے پہلے اور وہ جیسے جیسے الیکشن قریب آتے گئے ان کو یہ اندازہ ہوتا گیا کہ خود پنجاب کے اندر آپ دیکھیں پنجاب سے باہر انہوں نے مشکل تک کوئی ایک دو جلسے کیوں گے اندازہ ہو گیا تھا میاں صاحب کو کہ چیزیں اس طریقے سے گراؤن پر نہیں ہیں جس طریقے سے وہ سمجھ رہتے اور پھر ہم نے دیکھا آٹھ فروری کو بلکل ایک نئی صورتحال سامنے آئی جو مادی میں اس طریقے سے دیکھنے میں نہیں آئی مادی میں ہم نے دیکھا تھا کہ الیکشن بائکوٹ ہوئے تھے سب کچھ ہوئے تھے لیکن اور لیکن بلکل حالی میں ہم نے دیکھا تھا دو آزار اٹھار میں میاں صحریف دسکالی فائی ہو گئے سزا ہو گئی لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت بلکی آئی لیکن مسلم لیگ نون پہ اس طرح کا کریک ڈاؤن نہیں تھا دو آزار اٹھار میں ٹھیک ہے اس کے لئے سیچویشن مشکل کی گئی تھی بلو جسان میں تبدیلی لاکھے اور جگہوں پہ یہاں سیچویشن بالکل مختلف تھی یہاں الیکشن سیمبل نہیں تھا لیڈر اندر تھا دسکالی فائی تھا بہت سی لیڈرشپ اندر تھی بلکل ایکشن سیمبل لے لیا گیا تو ہر چیز بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے پی ٹی آئی وائپ آؤٹ ہو جائے گی مگر ایسا نہیں تھا اس کے مقابلے میں بلکل ایک ریزلٹ جو تھا وہ سب کے لیے سرپرائزنگ تھا اس ہینگوور سے مجھے لگتا ہے اس ہینگوور سے بہت سے لوگ اب تک بہار نہیں آسکے کرونی یا نازہ ہو رہا ہے کہ ہمیں ایک کمزور حکومت بنی ہے اور یہ حکومت شاہر سسٹین نہ کر پائے اچھا سسٹین نہ کر پائے یہ تو ابھی حکومت بنی ہے ابھی بکرم صاحب اچھی حکومت جتنی بھی کمزور بھی ہو پھر بھی اس کو دو ڈھائی سال تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ چلے جائیں گے چھے مہینے میں لیکن لیکن آپ دیکھیں نا کہ اتنی جلدی اس رولنگ پارٹی کے اندر جی جی اس طرح کے بیانات آنے شروع ہو جائیں جی مزہ میرا سوال بھی یہی ہے جو میں لے کے جانا چاہتی ہوں ابھی بکرم صاحب کے پاس کیونکہ یہ باتیں کبھی بھی حکومت کے پہلے چھے مہینوں کے اندر ہوتی نہیں ہے سپیشلی حکومت کے اپنے کیمپوں میں سے ایسی باتیں نہیں ہوتی ہیں آپ نے نئی نئی گورنمنٹ بنائی ہے جیسے تیسے کھینچتان کے آپ ایک دو تہائی اکثریت کی طرف آپ کو دکیلا گیا ہے وہاں باپ پہنچ گئے ہیں تمام جو اہم آئینی عودے ہیں سینٹ ہے وہاں پہ آپ نے ٹیک آور کر لیا ہے اس کے باوجود یہ بے بسی کی بات کیا یہ صرف یہ مسئلہ ہے کہ جو لوگ نہیں جیتے وہ نراز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ اپنی زیادتیوں کا صرف اظہار کر رہے ہیں جی حبیب صاحب ماریا مجھے نہیں لگتا کہ یہ محض زیادتیوں کا اظہار ہو رہا ہے میں جانتا ہوں رانہ سناولہ صاحب ریٹیکل ورکر ہیں اور ان کو بھی یہ آفر تھی اگر وہ ایک فون کر لیتے تو فارم فورٹی سیون ان کا بھی تیار تھا لیکن انہوں نے یہ کرنا گوارہ نہیں کیا جس طرح نصار چیما صاحب نے جو وزیر آباد سے جن کا تعلق ہے انہوں نے یہ گوارہ نہیں کیا حافظ نیمو رحمان صاحب نے سیٹ جیت کے اور جیتی ہوئی سیٹ کا انہیں پلیٹ میں رکھ کے پیش کی گئی انہوں نے گوارہ نہیں کیا بہت سارے لوگوں نے گوارہ نہیں کیا جو یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ منتخب نہیں ہوئے تو لہٰذا اسمبلی میں بیٹھنے کا انہیں کوئی حق نہیں ہے تو رانہ صاحب صاحب کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ہار گئے ہیں تو وہ اس طرح کی باتیں کریں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت کے جانے کی باتیں ہیں یہ تو اس کے اندر جیسے کہتا ہے میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی یہ وہ ولی حکومت کیونکہ یہ پاند سینتالیس کے ذکر لیے بنائی گئی حکومت بہت سارے لوگ جنہیں ہم جانتے ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وزیر ہیں مشیر ہیں وہ سارے کے سارے الیکشن ہار چکے تھے اور الیکشن ہارا ہوا انہیں جتوایا گیا اس کے بعد اسی کے نتیجے میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی ہارے ہوئے الیکشن کے نتیجے میں ایک سینٹ بھی وجود میں آ رہا ہے تو ایک جال سازی کا سلسلہ جو الیکشن سے آٹھ پرولی دوزار چوبیس کو شروع ہوا تھا وہ مسلسل جاری ہے اور پھر وہ الیکشن پہتم ہونے کا نام نہیں لے رہا جب یعنی کبھی کوئی ہلکہ کھول دیا جاتا ہے کبھی کوئی ہلکہ کھول دیا جاتا ہے کہیں اچانک پتا چلتا ہے کہ وہ جو ووٹ تھے جو جن کی وجہ سے کوئی کینڈیڈیٹ جیتا تھا دراصل وہ ووٹ تو مسترد کر دیے جانے تھے تو جب آپ اس طرح کا پرابلم چل رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سٹرانگ فوٹنگ پہ تو نہیں ہے یہ تو لوگوں کی محتاج ہے جنہوں نے فارم فورٹی سیون بنایا تھا ٹھیک ہے تو جب یہ فارم فورٹی سیون بنا ہوا فارم فورٹی سیون ہوگا کسی کا دیا ہوا فارم فورٹی سیون ہوگا تو حکومت کے اندر کبھی بھی وہ سیدھا پن اور وہ اس کے ریڑ کی ہٹی کبھی بھی نہیں بند بند بائے گی دوسرے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اس وقت سے اس کا طرز عمل درام علاجہ فرمائیے طرز عمل یہ ہے کہ اس حکومت میں جو پہلی باقاعدہ بریفنگ ہوئی ہے اس سابق نگران وزیراعظم انوارولا کاکڑ اور ان کی ٹیم نے دی ہے یعنی آپ تصور کیجئے کہ ایک منتخب حکومت جو آؤٹ کوئنگ نگران حکومت کی بریفنگ پہ چل رہی ہوگی اور ہم اس نگران حکومت کے بارے میں بڑی اچھا طرح جاتے ہیں کہ وہ کیسے بنی اور کیسے چلی تو جب اس کی بریفنگ پہ چلے گی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ حکومت نہیں ہے یہ ملازمت کی کوئی ایک قسم ہے ٹھیک ہے جمہوریت کے جمہوری طور پہ منتخب حکومت والی بات اس میں کوئی نظر نہیں ہے اور لازم کروں گا کہ خود جب اگر آپ آج جیسے کہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے کیسے لیچے پہنچ گئے ہیں الیکشن ٹربیونلز میں آج الیکشن ٹربیونلز تھوڑی سی اچھی رفتار سے کام کرنا شروع کرنے تو یہ جو آدھی مسلمی قنون ہے جو سو کارڈ سب سے بڑی پارٹی بن کے سامنے امری ہے وہ تو ہو ہی نا اسی وجہ سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک امپوسٹر سنڈروم کہوں گی میں تو اس کو جو ان لوگ کی ساری بات ہو رہی ہے لیکن اس میں کور دلچسپ بات ہے پی ٹی آئے سر آج بزرباد صاحب امران خان صاحب جو ہیں وہ ملے جب صاحبیوں سے تو وہ ریپورٹنگ بھی ہوئی لگتا ہے کہ خان صاحب نے جو تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ آ گئے ہیں انہوں نے تھوڑی سی گیر جو ہے وہ بڑھا دیا ہے آج ان کی جو سٹیٹمنٹس تھی خاص طور پر جیسے بھی ڈریکٹلی وہ آ گئے ہیں سامنے اور اب باقاعدہ نام لینے لگے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ سپیس بن رہی ہے طریقہ انصاف کے لئے کیونکہ ساتھ ساتھ کچھ لوگ کی سزائیں اگر ہم دیکھ رہے ہیں وہ واپس آ رہے ہیں جو کیسز ہیں ان میں جو کنوکشنز تھی اس پہ ہم پیشرف دیکھ رہے ہیں ماریا مصی پوچھ رہی ہے مزہ سب آپ سے آپ نے مثال اچھی دی لیکن یہ بھی انہوں نے اتنے فرنٹ فوٹ پر آئے ہیں اور درائیونگ سیٹ پر آئے ہیں کہ انہوں نے برابر والی سیٹ میں بیٹھے تو ان کو بھی اتار دیا اور تیز کر دیا لیکن ان کو دیفنیٹلی دیکھیں جس طرح ہماری کیسز بنایا جاتے ہیں پاکستان میں اسی طرح کیسز ختم کی جاتے ہیں جب آپ کیسز سٹرانگ فٹنگ کے نہیں بناتے ہیں اور پولٹیکل کنسیڈریشن سامنے ہوتی ہے تو پھر وہ بہت عرصے تک سسٹین نہیں کر پاتے ہیں کورٹ کے اندر اور جو ان کے اگر یہ تین کیسز ختم ہو جاتے ہیں میجر تین کیسز ختم ہو جاتے ہیں اس میں توشہ خانہ سائفر کیس ہے عددت والا کیس ہے یہ اگر ختم ہو جاتے ہیں اور باقی بھی اس وقت اگر آپ رکھتے بھی ہیں عمران خان کو ادھر کے کیسز میں اٹھا کے جس طرح ہماری ہوتا ہے یہ تین کیسز ختم ہو جائیں گے تو وہ پورا بیانیاں پٹ جائے گا جس بیانیاں کے بنیاد پہ عمران خان صاحب کو اٹھا کے پھگا گیا تھا وہ پورا بیانیاں ختم ہو جائے گا دیکھئے بہت آپ رانہ صلی اللہ کی حبیب بھی بسال دے رہے تھے تو بلکہ صحیح دے رہے تھے وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اس طرح کے کیسز بنائیں گے اتنی ویک پروسیچوشن ہوگی تو پھر کیسز کا سسٹین کریں گے اور وہ ریلیز ہو سکتے ہیں عمران خان اگر ریلیز ہو گئے تو وہ بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن ہوگی کیا عمران خان کیونکہ دیکھئے جو گرینڈ آلائنز انہوں نے بنایا ہے اس کے سربراہ ہیں محمود خان اچک زئی جی اگر عمران خان ریلیز ہوتے ہیں تو کیا محمود خان اچک زئی کے ساتھ ملکے عمران خان تحریک چلائیں گے کیا تحریک روگ دی جائے گی ٹھیک ہے اور ایک نئی صورتحال سامنے آئے گی یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ عمران خان اچک زئی اختر مینگل یہ ملکے ممکنہ طور پر مولانا فضل ریمان صاحب جی 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 بلکل بلکل یہ بڑی دلچسپ پیش رفت ہوگی یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ یو ٹرن ہوگا لیکن ایک اور بات بھی ہے اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں حبیب صاحب کہ جو سٹیٹمنٹ آتی ہیں جو خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے باہر آتے ہیں بہت سارے بیسک ایشیوز کی اوپر اختلافات ہیں کیا تحریک کیا مذاکرات کرنے ہیں نہیں کرنے مختلف سٹیٹمنٹ ہیں یہ جو ایک شخص کی جو خان صاحب تک رسائی ہے اس کی وجہ سے جو دوسرا شخص ہے اس کے موقف میں یگانگت نہیں ہوتی ہے تو کیا یہ نورمل بات ہے یا پھر تحریک انصاف کی سب سے بڑی کمزوری ہے جی کہ اگر عمران خان صاحب نہیں ہے تو یہ ایک ٹھوس پائیدار جماعت کی طور پہ کیا اُبھرے گی کیونکہ ان کی سیکنڈ ٹیئر کی قیادت کے پاس نہ فیصلہ سازی ہے نہ اتحاد ہے فرانکلی جو نظر آ رہا ہے ماریا جو پاکستان تحریک انصاف کا سیکنڈ ٹیئر تھا جو اریجنلی وہ تو اب رہا ہی نہیں ہے وہ تو سارے کا سارا پریس کانفرنسوں کو پیارا ہو چکا ہے نو مہی کے بعد جو کچھ ہوا ہم سارے جانتے ہیں اب جو سیکنڈ ٹیئر میں لوگ بچے ہیں وہ شاہ محمود پوریشی صاحب ہیں اور اس کے بعد آپ کو ذہن پر زور ڈالنا پڑتا ہے کہ وہ کون سے لوگ تھے پرویزل آئیز جو دوہزار اٹھارہ میں بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اور آج بھی ان کے ساتھ کڑے تو لہٰذا جو سیکنڈ ٹیئر ہے وہ تو پورے کا پورا غائب ہو چکا ہے اب یہاں پہ ظاہرہ اتنے بڑے خلا میں اور پھر بہت سارے لوگ بہت طویل عرصے تک مفرور رہے ہیں تو اتنے بڑے خلا میں جو لوگ سامنے آئے ان میں زیادہ تعداد میں وہ کلا تھے تو ظاہر ہے اب پرانے لوگ جب سامنے آ رہے ہیں تو وہ تھوڑی سی ایک فرکشر ہوگی نیچرلی یہ تو یہ بڑی نیچرل فنومنہ ہے جو اس وقت ہمیں تر آ رہا ہے کہ دونوں کے درمیان ایک تنگ اف وار بھی ہے ایک تو یہ پرابلم ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو عمران خان صاحب کے گرد ہی پاکستان تیری کے انصاف کا سٹرکچر بڑا ہوا ہے اور پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی ایک پولیٹیکل لیڈر کے گرد وہ اس کی حیثیت مرکزی ہوتی ہے اس سے رابطہ ہی دراصل کسی شخص کے درجے کا تائم کرتا ہے اس کی پارٹی اس وقت خان صاحب جیل میں ہے وہ اپنی مرضی سے لوگوں سے نہیں مل سکتے وہ جیسے یہاں لہور میں جب زمان پارک میں دے تو وہ باہر بیٹھے ہوئے کارکنوں کے پاس آ جاتے تھے یا کارکنوں سے وہ ملنا شروع کر دیتے تھے تو اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ ظاہر ہے جیل میں تو نہیں ہو سکتی تو اس میں جیسے جن لوگوں کی ایکسس ہے اب ہو سکتا ہے کسی کی نیت پر تو نہیں شبہ کر سکتے لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی ایک بات ایک خاص انداز سے کی ہو لیکن وہ بات جب کسی ذریعے سے ہمارے سامنے پہنچی تو وہ دوسری طرح سے دوسرے انداز میں پہنچی اب دیکھئے کور کمیٹی کا سائز بہت بڑا ہوئی ہے جو پانکستان تحریکت صاحب اب اس کور کمیٹی میں بھی بہت سارے نئے لوگ ہیں جن کو کور کمیٹی کا بھی پرانے طرز کا بتا نہیں ہے بہت ساری جو ہسٹری ہوتی ہے کسی پارٹی کی وہ ان کے پاس نہیں ہوتی ربابت نہیں ہوتے نیچے تک آپس میں ایک ساتھ پرکتے ہیں تو لہذا یہ ساری چیزیں ہیں جو ابھی ہم دیکھنا ہے اور اب آپ دیکھیں کہ وہ رفتہ رفتہ وہ کریکٹر وہ جو پہلے ہمیں نظر آرہا تھا کہ شیرف مربت صاحب ایک نیا چہرہ بن کر سامنے جی 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 پولرائزنگ بھی ہے بڑے کانٹرورشل بھی ہے لیکن اب ایک بات کھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرانے چہرے دوبارہ اپنی پارٹی کی نمائندگی کرنے کے لیے سامنے آ چکے ہیں کیونکہ ہمیں ٹی وی پہ نظر آتا تھا وہ تو رہا نہیں لیکن اب کچھ نیچے سے کچھ لوگ آہستہ جو واپس اپنے قدم جمع رہے ہیں ان دونوں صورتحال میں کافی عرصے سے ہم نے پیپلز پارٹی کی بات نہیں کی مزر صاحب ابھی دیکھیں نا کتنے بڑے کرائیسز آئی ہیں جوجز کا حوالے سے جو خطوط لکھے گئے مجھے اچھی طرح یاد ہے سے پہلے جو ہے بڑی فیر سٹیٹمنٹس تھی بلاول صاحب کی پیپلز پارٹی کی قیادت کی کہ جوجز کو ریکمیل کر کے فیصلے لیے جاتے ہیں لیکن اس وقت بلکل انہوں نے اپنے آپ کو اس کرائیسز سے علیہ دہ رکھا ہے بلکہ کوئی بھی پولٹیکل کرائیسز اگر ہم دیکھیں یا کوئی بھی پولٹیکل اگر میچ ہے تو وہ پی ای میلن اور پی ٹی آئی کے درمیان میں ہے پیپلز پارٹی کنونینٹلی سائٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے دیکھیں پیپلز پارٹی کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا فرس کریں اگر جس طرح عمران خان صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ جی نئے الیکشن کرا لیں اسے کرا کے بھی دیکھ لیں اگر میں سندھ کے لیویل تک بات کروں تو میکسیمم کیا تبدیلی آئے گی زیادہ کراچی میں تبدیلی آ جائے گی اثر وائز دوسرے وہ بہت گورنمنٹ کے لیویل پہ وہ کمفرٹ زون میں ہیں جو کونسٹویوشنال ہو دے ہیں یہ اب بن گئے ہیں سینٹ کے چیرمن بھی زیادہ امکان اسی کا ہے یوسف رضا گلانی اب وہ جو قیاس آرائیاں ہو رہی تھی وہ بھی تقریباً دم توڑ گئی ہیں یوسف رضا گلانی بہت کمفرٹیبلی جیت جائیں گے چیرمن سینٹ ہو جائیں گے تو انہیں اور گورنر ہو جائیں گے پیپلز پارٹی کے پیپلز پارٹی کو بڑے سے بڑے کرایسز میں کوئی چینگ نہیں کوئی تبدیلی نہیں نہیں رہا دارا رہی اچھا ججز کے مطلے پہ میں کافی دو تین دن سے سوچ رہا تھا جی چیف جسٹس کے لیویل پہ بھی پولٹیکل لیویل پہ بھی پی ٹی آئی کے لیویل پہ بھی ہم سب نے چھ ججز کی بات ہم سب اسے ایک ججز کو بھول گیا جس سے پہلا پتھر مارا تھا تھے کھا اور وہ سے جسٹس شاید پہلاو راہی کی جن کے اس طرف کو ہم بھول ہی گئے کہ کسی نے ان کو اپروچ ہی نہیں کی نہ ان کی حمایت میں کسی نے کھڑا ہوا کہ انہوں نے ان کا جو لیٹر اگر آپ دیکھیں اس کا کونٹینٹ دیکھیں آپ وہ بہت ہی اور ان کے کاریر کے ابھی پانچ سال تھے صحیح بات ہے جی اس چیز کو ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیا اس چیز کو اب یہ ایت کے بعد کیا سیچویشن ہوتی ہے انکوائری کس اس پہ پرہنچ پہ جاتی ہے سر مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بڑے لمبا معاملہ ہے تین چار ہفتے رام سے دے دیئے گئے ہیں کہ دیکھ لے جی پسے پردہ کچھ معاملات تیہ کرنے ہیں تو ہو جائیں یہ بڑا لمبا چوڑا ان کو ایک پوشن مل گیا ایت کے بعد کیا ہوگا عبیبا کرم صاحب because agitation سے street movement سے حکومتیں نہیں جاتی اور جانی بھی نہیں چاہیے اس کا ایک طریقے کار ہے اس کے ذریعے ہی تبدیلی آنی چاہیے ہے 2014 میں بھی کوشش کی طریقے انصاف میں اتنی زیادہ ہر طرح کی سہولت popularity کے باوجود کچھ ہو نہیں پایا so ابھی ابھی اتجاج ہوگا صرف pressure بڑھائیں گے active opposition کا کام کریں گے یہی maximum کیا جا سکتا ہے ماریا ایک تو یہ ہے کہ اس حکومت کو آپ دوسری حکومتوں پر قیاس نہ کریں پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پر election میں جل سازی نہیں ہوئی اور جل سازی کے نتیجے میں اس طرح کی حکومت نہیں بڑی ایک تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس حکومت کو دیگر حکومتوں پر قیاس کر کے نہیں دیکھنا چاہیے دوہزار تک میں نواز شیف صاحب کی جو حکومت تھی وہ election جیت کے بنی ہوئی تھی تو لہٰذا وہ اپنی فوٹنگ پہ تھی اپنے فاؤں پہ تھی کہ یہ حکومت تو فاؤں سینٹالیس کے بالکل کچھے سے دھاگے سے بندی ہوئی ہے جو election ریدونل کوئی ایک ہلکہ کھول لے تو یہ پوری کا پورا تاش کا پتوں کا گھری گر جائے گا تو لہٰذا اس کو دوسری حکومتوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے جہاں تک نیز کے بعد کے معاملات ہیں تو دیکھیں تحریکیں تو چلیں گی یعنی کچھ نہ کچھ معاملہ آکے بڑے گا لیکن پنجاب میں اور خیبر فاؤں خواہ کے بیشتر حصوں میں سندھ میں اتنی گرمی پڑ جاتی ہے اتنی گرمی ہوتی ہے اگلے چند مہینوں میں ہوگی کہ آپ عام طور پر دیکھیں کہ پاکستان میں ایسے موسم میں تحریکیں نہیں چلائی جاتی تو لہٰذا مجھے شور شرابہ تو ہوتا ہوتا وہ بہت زیادہ دیکھ رہا ہے لیکن مجھ سے آپ کہتے ہیں کہ تحریک ایک مسلسل چلتی رہیں تو وہ شاید بیانات کی حد تک ہوگی میٹنگز کی حد تک ہوگی وہ جو پبلک کی ڈومین میں ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ بے کے اندر اندر کچھ ہوا یعنی کچھ تحریک چلے گی لیکن اس کے بعد جیسے سے گرمی بڑھتی چلی جائے گی وہ کام ہو جائے گی جو پاکستان کی سیاست کا سری موسم شروع ہوتا ہے وہ پھر ستمبر سے شروع ہوتا ہے ستمبر اکٹومبر میں جب آپ دیکھیں اس وقت تک سورتیال بہت ساری بہت سی صورت جو ہے آپ کو کسی اگر کوئی تحریک بنی ہوئی تو ایکچولی اس وقت تک جائے گی بہت شکریہ ہمارے ساتھ ابی بکرم صاحب موجود تھے مزارباد صاحب موجود تھے اس وقت سیاستی جماعتوں کی اپنی سٹراتیجی ہے ان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ڈیفرنس آف اپنین ہے اور اس کو جس طرح سے پبلک اس کے لئے کنزمشن کے لئے بھار پر ڈسپلی کیا جا رہا ہے اس وقت ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جائیں گے جب واپس آئیں گے تو یہ سیاسی نوائز ہے اس کے بیچ میں جو اصل آواز ہے اصل ایشو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کا ہے اور ایک سو بیس ارب ڈالر اگلے پانچ سال میں پاکستان کو چاہیے ہیں سسٹین کرنے کے لئے وہ کیسے آئیں گے کہاں سے آئیں گے اس پر بات کریں گے جس طرح کی ترجیحات ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کی ترجیحات ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جس طرح کی کانورزیشنز ہو رہی ہیں لگتا نہیں ہے کہ ملک ایک انتہائی اہم موڑ پہ کھڑا ہے اور اس کی اکانومی کو اس وقت شدید سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے اور سیاسی سٹیبلیٹی کے بغیر کبھی بھی ایکنومک سٹیبلیٹی نہیں آتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو اگلے پانچ سال سسٹین کرنے کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے یہ پاکستان انسٹیوٹ آف ڈیولیپنٹ ایکنومک کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کو ڈیفورٹ کے حطرے سے بچنے کے لیے اگلے پانچ برسوں میں ایک سو بیس ارب ڈالر بیرونی کرزوں کی ضرورت ہے رپورٹ میں بتایا گیا کہ کرزوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے پاکستان کو سات سے آٹھ فیصد شرعہ نمو درکار ہے آٹھ فیصد شرعہ نمو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو اٹھائیس فیصد سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی چیلنج سے نمٹنے کے لیے تجاویز کیا ہے یہ کیسے کیا جائے کیونکہ بھی دور دور تک کہیں سے بھی کوئی ریلیف نظر نہیں آرہا تو اس کے لیے جو ہمیں سٹرکچرل چینجز کرنے ہوں گے جو بڑے اہم فیصلے کرنے ہوں گے سخت ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے ان میں سے چند کیا ہے وہ یہ ہے جی کہ ریگولیٹری مورڈنائزیشن کی طرف جانا ہوگا پائٹ کے مطابق ریگولیٹری مورڈنائزیشن سے سرمایہ کاری بڑے گی جس سے بیس لاکھ نئی جوبز میسر آئیں گی جوب مارکٹ جو اس کو اکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے ٹیکس اسلاحات یہ سب کو پتا ہے بچے بچے کو پتا ہے یہ حکومت کو ترجیحی اس وقت بنیاد پر کرنا چاہیے ہے ریپورٹ کے مطابق برامدات کے سبسیڈی کو برامدی کارکردگی سے منسلک کیا جانا چاہیے اور ٹیکس وصولیوں کو نجی شعبوں کے حوالے کیا جانا چاہیے ہے مارکٹ لبریزیشن اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت معیشت میں افسر شاہی کا خاتمہ کر کے لبرل معیشت متعارف کروائے توانائی کے شعبے کو مؤثر بنانا ہے یہ کیسے ہے جی ایپی پیز پر مکمل پابندی سمیت ایک غیر سیاسی بورڈ کا قیام کیا جائے جس میں بیوروکریسی کی کوئی مداخلت نہ زرات میں بہتری زہر سی بات ہے پاکستان کا یہ ایک چند اہم جو چیلنجز ہیں ان میں سے ایک چیلنج ہے یہ کیسے آئے گا جی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ زرات میں بہتری لانے کے لیے مارکٹ بیس لیبلنگ کے خلاف بیچ کی ریجسٹریشن کو بند کرنا ہوگا اور سرکاری زمین پر نجی شعبے کی سرمایہ کاری کرنی ہوگی بینکنگ سیکٹر میں بہتری یہ کیسے آئے گی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ علاقائی اور کفائیت شعاری والے شعبوں کی ترقی اور فورن ایکسچینج مارکٹ کے قیام سے بینکنگ سیکٹر میں بہتری آئے گی ریال اسٹیٹ ایک اور سیکٹر ہے جس پہ بہت زیادہ حکومتوں کو چیلنجز ہوتے ہیں اس میں بہتری کیسے آئے گی جی فائل ٹریڈنگ کو ریگولیٹ کرنے اور ایف بی آر کے نظام میں شفافیت لانے سے ریال اسٹیٹ کے شعبے سے سالانہ تین سو ارب روپے کا ٹیکس اکھٹا کیا جانا چاہیے ہے یہ بھی بیئر منیمم ہے پھر پاکستان کو اس سے کئی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے لیکن آج ہی ہم نے دیکھا جی کہ خبر چھپی ہے شباز رانہ صاحب کی حوالے سے جس میں انہوں نے ریپورٹ کیا ہے کہ تو چار مہینے کی بونسز بل رہے ہیں پرائم نیسٹر ہاؤس کے اندر تو جو چیزوں کو ٹرم ڈاؤن کرنا ہے جس پہ ری فرمز لے کے آنے ہیں یہ طرح آسان کام نہیں ہے یہ پائٹ کہتا ہے کہ بیروکرسی کا کردار محدود کیا جائے یہ کیسے ہوگا اس کا لائے مل کیا ہوگا کس لیول کی ماس ری سٹرکٹرگ اس پہ چاہیے ہوگی بات کریں کہ یہ جو آپ نے تجاویز لکھی ہیں یہ دیکھنے میں تو ٹھیک مناسب ہیں ضروری بھی ہیں اسینشل ہیں لیکن یہ ہوگا کیسے اس میں شروع کہاں سے کرنا ہے کیونکہ سارا کام تو کٹھا نہیں ہے اس تک جی ہی بنیاد پہ کون سے دو بڑے دو تین بڑے کام ہونے چاہیے اس کے بعد پھر آگے آپ اس کو پروگریسیف لی لے کے جائیں جی روکس آپ فون پہ لے لیجے ہم کو فون پہ آپ بلا لیجے ویڈیو گر نہیں ان کا معاملہ آ رہا ہے فون پہ بلا لیجے ان سے ہم اس وائل سے بات کرتے ہیں جو یہ تجاویز اور سفارشات پائٹ کی جانب سے آ رہی ہیں یہ پیپر ہے اس کو انہوں نے پریزنٹ تو کیا ہے لیکن پیپر اور ایکشن کی درمیان میں ابھی بہت لمبا ایک وسیح خلیج ہے اس کو بور کیسے کریں گے جنہوں نے بور کرنا ہے وہ کیوں یہ انسینٹیوز جو ہے چھوڑیں گے جی اسلام علیکم ڈاکس آپ کو واضح آ رہی ہے جی بلکل آ رہی ہے جی جی یہ بتائیے نا کہ جو آپ نے یہ تجاویز دیں ہم نے پڑھ کے بھی سنا دی تھوڑی ہم نے سمجھ بھی لی ہیں لیکن یہ سارا ہے تو کٹھا ایک دم نہیں ہوگا سو ترجیحی طور پر کیا ہونا چاہیے دو تین ایسے کام جو سیاست سے بالاتر ہو دیکھیں جی میرا خیال ہے کہ یہ سیاست دان صرف شور میں چاہتے ہیں کوئی سیاست سے بالاتر چاہیے ہیں یہ کیوں نہیں کرتے کام یہ مجھے بتائیے سمپل سی بات ہے لوگوں کو کام تو کرنے دیں خود کام نہیں کرنا پولٹیکل سٹیبیلٹی کے ہم بہت بات کرتے ہیں پولٹیکل سٹیبیلٹی یہ دینی ہمیں چاہیے جتنی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ویزن تو بنا لیں کیا ہم سوویٹ یونین ہے کیا ہم کیا جی جی آواز آ رہی ہے تو کیا ہم سوویٹ یونین ہے ہم کیا ہے ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم صرف یہ پرمیشن والی اکانومی کھیلیں کہ پرائیسز ڈی سی سکھ کریں بیروکرات سکھ کریں اور آپ پرمیشن کسی کو نہ دے کام کرنے کی اور ساروں کی پیچھے ڈنڈا لیں کے بھاگ کریں کہ بھائی تم چور ہو تم چور ہو میرا خلی نظام ہمیں یہ ڈائلوگ کرنا پڑے گا ہمیں ڈائلوگ کرنا پڑے گا کہ کام کرو بھائی کام کرو ایکسپورٹ کرو سمپل سی بات ہے اگر یہ لوگ سارے مان جائیں صرف اتنا کام کہ کام کرنے کی جازت دیں اور اپنے گندے گندے پروجیکٹس بنانے پند کر دیں یہ جو بروجیکٹس ہیں جہاں ماشاءاللہ صرف چاہ دیتے ہیں وہ سمنٹ اور برکس لگتی ہیں لوگوں کو کام کرنے دیں لوگوں کو ایکسپورٹ کرنے دیں کہ یہ ملک تک آف کرے گا اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے رہیں گے کہ ہم سے نہیں ہوتا پولیٹکلی دفکلت ہے تو پھر یار کچھ نہیں ہو سکتا یہ بچارے لوگ بہت کچھ شہر ہیں کہ پولیٹیشنز نہیں سوچتے اور سمجھتے سر صرف بات پولیٹیشنز کی نہیں ہے بات اس وقت یہ بھی ہے کہ جن لوگوں سے ہم ریلیف کا ایکسپیک کر رہے ہیں وہ سٹیکھولڈر ہیں وہ پورے بینیفیشری ہیں اس سٹیٹس کو کوئیسی رکھنے کے لیے مطلب جیسے آپ نے اپنے اف بی آر کے اندر بات کی کہ جی کس طریقے سے افسر شاہی کا خاتمہ کرنا چاہیے مارکٹ لیبریزیشن لانی چاہیے ہے جو سارے پاور پلانٹ کے معاملات کے اندر بیروکرسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے it sounds very good on paper اس کے ایکسنیبل پلان کیا ہوگا ایکسنیبل پلان بڑا سمپل ہے جی دو تین سو بندے پورے ملک کو اگر ہسٹیج ہولڈ کرے تو آپ دو تین سو بندوں سے اگر ڈیل نہیں کر سکتے تو پھر لیڈیشپ میں مات آئینا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی دو تین سو بندہ جو ہولڈ کر رہا ہے سب چیزوں کو ان دو تین سو بندوں کو ٹھیک کرنا کیا مشکل بات ہے جب حکومت چاہتی ہے تو پیسنس کو اٹھا کے بات کرتی ہے جب حکومت چاہتی ہے ہائیوے بنانا تو لوگوں کو نکال دیتی ہے سڑکیں بنانا نکال دیتی ہے تو یار دو تین سو افصروں کو نہیں ٹھیک کر سکتی میں تو نہیں مانتا یہ مشکل بات ہے اگر یہ لگتا ہے مشکل ہے تو پھر چھوڑ دیں پھر میرا خیال ہے ضرورتی نے ہمیں کچھ کہنے کی پھر چپ کر کے ہم افصروں کے ہاتھوں میں بیٹھے رہے ہیں کہ ایف بی آئی میں تنگ کرتا ہے تو پھر میرا مطلب لیڈیشپ کا کیا مطلب ہے لیکن آپ تو خالی شخصیات کی بات نہیں کریں آپ تو کہہ رہے سسٹیمیٹیکلی ان کا اس میں سے رول ختم کیا جائے ان کا رول ختم کریں کیا مشکل بات ہے آج حکومت چاہے دوبائی نے بیچھے ابھی دو ہزار ایک دم ختم کیا اسی طرح ہم بہت ملکوں نے کیا ہنگری نے کیا ٹرکی نے کیا ہم ایک واحد ملک ہے جو ٹورٹی ٹورٹی فور میں کچھ نہیں کر سکتے کتنی چیز فر اگزامل پرمیشنوں کے نظام ختم کرنا کتنا مشکل بات ہے ایک ایکٹ اپ پارلیمنٹ ایک حکومت ترائنگ ازر کا حکم آجائے ختم ہو جائے گی پرمیشن یہ جو پرمیشن ہے ہر جگہ پرمیشن 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 یہ چھوڑ دیں بھئی انوستی کا کیا نظام ہے رولز بننا ہے رولز کہنے جیسے میں ہر بر کہتا ہے کریٹ کی گیم ہو رہی ہے اس میں کون پرمیشن لیتا ہے بولنگ کرانے کی بیٹنگ کرانے رولز بن گیا رولز پہ تیع ہوگی بات ختم ہو جائے باقی یہ دو چیز ہے کہ بیروکرٹ کہتے ہیں ہم نے یہ بھی نہیں بننے دینا وہ بھی نہیں بننے دا پہلے ہم سے پوچھو پہلے یہ کرو ختم کریں ہم دوکیمنٹیشن ہم دوکیمنٹیشن ہم دوکیمنٹیشن ہمارے پاس آئیٹی کار ہے سب کچھ ہے اب دوکیمنٹیشن کے اور کیا ضرورت ہے سمجھ نہیں آتی تو میرے خلق کچھ چیزیں ہمیں بھی سمجھ نہیں ہیں کہ یہ ایک ایک ناریٹیل ہے اس کو ہمیں چیلنج کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ سب کام جس نے کرنے ہے اس کے پاس ایک تھوز سیاسی گراؤنڈ تو ہوگا جب سیاسی انسٹیبیلٹی ہوگی تو پر یہ فیصلے کیسے کریں گے جی نہیں میرا نہیں شہل جی سیاسی اسٹیبیلٹی کی بات ہے یہ کسی میں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو اکل کی بات ہے جو سمجھ آئے ان کو ان کو سمجھ نہیں آتی دوسری افتر شاہی کو ختم کرنا کیونکہ یہ سب جا کے اپنی افتر شاہی میں لگ جاتے ہیں ٹروٹوال کی ضرورت ہے ماشا حراف بڑے تنتے اور دربار کی ضرورت ہے اس سے نکلنا پڑے گا پیپر فائلیں ختم کرنے ہی پڑے گی ایلیکٹرونکس پہ آنا پڑے گا دیجٹالیزیشن کرنے پڑے گی یہ چیز بڑی سمپل چیز ہیں سمجھ کی آتی ان میں کیا مشکل چیز ہے بہت سمپل چیز ہیں کیابنٹ کی جو فائلز آتی ہیں موٹی موٹی فائلز نا آئی پیٹ پہ لے آئے اگر ایسا ہی شروع کرنے چھوٹ چھوٹ دربار لگانے کا بجائے یہ ایپیٹ پہ کام کریں اور سمجھ کی آئی پیٹ پہ کام کریں دربار روز لگانے کا پرائی منسٹر نے میٹنگ لی یہ سمجھ نہیں آتی میٹنگ لینے کا کیا مطلب ٹھیک ہے ڈاکٹر اندریب الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے وائس چانسلر پائیڈ جو پائیڈ سے سفارشات پیش کی گئی تھی کہ اگلے پانچ سال میں ایک سو بیس علب ڈالر کی اگر کرزیں ملیں گے تو پاکستان کی اس وقت صورتحال میں ایک سسٹینبل پوزیشن ہوگی یہ پیسے کہاں سے آئیں گے کہاں سے کٹ ڈاؤن کریں گے پرائیوٹائزیشن کی طرف جانا ہوگا اس حوالے سے ان کی جو سفارشات اس پر ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جائیں گے جب واپس آئیں گے ایک طرف یہ کرائیسز ہے جس کی ہم نے پورا ذکر کیا لیکن پرائیورٹیز کہیں جی حکومت کی کہ تنخواہیں دیں بونسز دیں خالی کچھ مراتی آفتہ لوگوں کو اس ملک کے اندر بریک کی واس پہ بات کریں گے مجھے ساتھ رہی ہیں پاکستان میں ہر فرد یہ جانتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا ایشیو اس وقت ایکنومک سٹیبیلٹی کا ہے جس کا ڈریکٹ کوریلیشن ہے اس ملک کی سیاسی سٹیبیلٹی سے اور ایک ایک روپیا ایک ایک پائی بچانی ہے چیزوں کو بہتر مینج کرنا ہے کرزے کی اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک چائے کی پیالی جو پی جاتی ہے اس وقت سرکاری دفاتر کے اندر وہ بھی کرزہ لے کر لی جاتی ہے یہ ہمیں مارے پرائیم نیستر صاحب نے ہم نہیں بتایا تھا کہ اس کی وجہ سے ہم اتنے دھسے ہوئے ہیں کردوں کے اندر اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک عام شخص اس کا میڈلٹ کلاس سے تعلق ہے وہ اید نہیں منا پا رہا وہ نئے کپڑے نہیں لے پا رہا وہ اپنے بچوں کی خوشیاں پوری نہیں کر پا رہا کیونکہ نہ اس کے پاس اتنی سکت ہے انفلیشن کی وجہ سے اس کی تنخواہ میں تیس سے چالیس فیصد کمی آئی ہے اور اس کی وجہ سے وہ اید کی جو بیسک جو لوازمات ہیں اس میں کپڑے ہوتے ہیں جوتے ہوتے ہیں وہ افورڈ نہیں کر پا رہا اگر آپ کہیں جا کر دیکھیں تو مالز میں دکانوں میں اس وقت اتنا رش نہیں ہے لیکن جی پرائیورٹیز ہماری کیا ہیں پرائیورٹیز ہماری بہت سمپل ہیں اور وہ یہ ہے کہ جو اس اقتدار کے شراکتداری کے کھیل میں ہیں ان کو خوش رکھنا ہے ان کو وقت کے اوپر جو ہے مرات ملنی بھی چاہیے ہیں وہ جو ایپل کارٹ ہے وہ نہیں گرنا چاہیے آج ایکسپریس ٹیبیون میں ایک سٹوری چھپی ہے وہ ہم آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہیں گے شباز رانہ صاحب نے یہ سٹوری کی ہے اندار رپورٹنگ کرتے ہیں ایکانومی کے حوالے سے وہ یہ خبر نکال کر لے کے آئے ہیں کہ آئی ایم ایف سے نئے کرز کے حصول سے قبل وزیر خزانہ نے وزیراعظم آفس کے افسران کے لیے چار اضافی تنخائیں بطور انعام دینے کی منظوری دے دی ہے ظاہر سی بات ہے وزیراعظم صاحب کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہوگی جس کے نتیجے میں اس کو پروف کیا گیا ہے اور یہ آپ پرائیورٹی دیکھیں پرائیم نسٹر آفس کی کہ وہاں جو افسران کام کرتے ہیں ان کی چار تنخائیں اضافی طور پر ان کو دی جا رہے ہیں وزیراعظم آفس کے افسران کی تنخائیں بینکوں سے جو کرز لیا جائے گا اس پر آپ کو پتہ ہے شرعہ فیصد سود کتنا ہے تئیس پیصد تو تئیس پیصد شرعہ سود پر کرز لے کر یہ تنخواہ ادا کی جائے گی مٹھی بھر لوگوں ذرائع کے مطابق ان افسران کے لیے یہ ازازیہ اضافی کام کرنے پر منظور کیا گیا ہے تو بہتر ہوتا ذرائع کے مطابق ان افسران کی جانب سے کوئی ایسا غیر معمولی کام نہیں کیا گیا جس کے باعث انہیں کسی انام کا اہل قرار دیا جا سکے گزشتہ ہفتے وزیراعظم نے ہمیں بتایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ان کے دفتر میں پیش کیا جانے والا چائے کا ہر کب ادھار کے پیسوں سے خریدا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہ صرف انام میں چار تنخواہیں دینے کی تجویز منظور کی بلکہ اپنے وزیر خزانہ کو بھی اس منظوری کے لیے کہا ذرائع کے مطابق وزیر خزانہ نے ایک سے سولہ سکیل پر خدمات انجام دینے والے وزیراعظم آفس کے حلقاروں کے لیے دو تنخواہوں کی بھی منظوری دی ہے جس سے صرف دو ماہ میں انہیں ملنے والے انعامات کی تعداد پانچ ہو گئی ہے یاد رہے کہ سابق وزیراعظم انوار حق کاکر نے بھی وزیراعظم آفس کے ملازمین کو تین تنخواہیں بطور انعام دی تھی اور ایکسپس ٹریبیون نے پھر پوچھا وزیر خزانہ سے انہوں نے کہا جی کہ کیا وجہ ہے ایسا عمل کیوں کیا جا رہا ہے کہ ڈیفورٹ کے دہانے پر کھڑے پاکستان کے لیے کیا یہ اچھا ہوگا تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور جواب اس لیے نہیں دیا کیونکہ اس کا کوئی جواب ہے نہیں بڑا ایک ڈیسپیرٹی ہے فرق ہے طبقات کے دربیان میں جو اس ملک کی ملک کلاس ہے اس کی کمر توڑ کے رکھتی گئی ہے اور وہ نیچے سے نیچے اپنے خراجات کو کم کر کے صرف زندگی گزارنے کی نہج پہ آ چکا ہے دوسری طرف جی آپ ادھار لیں 23 فیصد کے ساپکی شرح سنسے اور اس کے بعد تنخواہیں دیں 3-3-4-4-5-5 دیں آپ کی مرضی پروڈرام کو ختم ہو گیا اپنا فیڈبیک دانا میں خیال رکھیں خدا حافظ